ہیلو فرینڈز کیسے آپ سب سواگت ہے آپ کا اپنے ایس پی ایجوکیشن پوائنٹ چینل میں فرینڈز آج ہم مہتفون کرنٹ افیرس کے بارے میں بات کریں گے اس سے پہلے آپ کے لئے ایک موٹیویشنل کوڈ جو آپ کو کافی اور جاوان بنائے گا موٹیویشنل کوڈ ہے کچھ دیر کی خاموسی پھر سور آئے گا تمہارا تو صرف وقت آیا ہے ہمارا دور آئے گا ٹھیک ہے فرینڈز تو یہ کافی اچھا کوٹیشن ہے آج کا سیسن سٹارٹ کریں گے اس سے پہلے آپ ہمارے چینل کو فرینڈز سسکرائب کر لیں ویڈیو کو لائک کریں اور زیادہ زیادہ لوگوں تک سیئر کریں آج کا سیسن سٹارٹ کرتے ہیں اور پہلا ہی کوسچن کافی آئی ایم پی ہے کوسچن ہے کہ سسستر والوں نے کوویڈ نائنٹی روگیوں کے مانسک سواست کے لئے کونسا آپریشن پرارم بھی کیا ہے تو وہ آپریشن کونسا ہے کو جیت کو جیت نامک آپریشن شروع کیا ہے اس کی ڈیٹیل دیکھ لیتے ہیں ڈیٹیل ہے کہ سسستر والوں نے بھارت میں چکستہ پرنالی کو مضبوط کرنے اور آکسیجن آپورتی سرنکھلا کی طرح انٹی کوویڈ نائنٹی پریاسوں کی سہائتہ کے لئے آپریشن کو جیت شروع کیا ہے اور اس کے ساتھ ہی کو جیت لوگوں کی مانسک سواست کو سنشت کرنے کے لئے اپائے کرتا ہے کو جیت کے تحت سسستر والوں کو تین نو ونگ کے کرمیوں کو آکسیجن کی اپورتی سرنکھلاوں کو بحال کرنے میں مدد کرنے کے لئے سیوہ میں لگایا گیا ہے ٹھیک ہے اس میں کوویڈ ویڈ ستھاپیت کیے گئے ہیں اور وائرس کے فیلاؤ کو نیتر کرنے کے لئے لڑائی مناغرک پرشاشن کے سہائتہ پردان کرتے ہیں اور یہ ہے آپریشن مستد کوویڈ نائنٹی پروندک کے لئے دیش بھر میں اترکت بیڈ پردان کرنے کے کا بھی پیاس کیا جاتا ہے ٹھیک ہے نیشٹ کوششن ہے اور کافی آئی ایم پی کوششن ہو گئے اس سیسن کا تو کوششن ہے کی یونیسکو دارہ و максим و پریش ستانتر طا پرورشکار دو ہزاری اکید کسے ش мамانت کیا گیا ہے کونسہ ہے و lizopress受 پرش ستانتر طا پرورشکار دو ہزار اکیس دو ہزاری اکیس تو وہیکنسہ ہے ماریا ریشہ کون ہے ماریا ریشہ کو یہ شمانت کیا گیا ہے اس کے ریٹیل دیکھ لیتے ہیں اس کا اننام کیا ہے کیس کا اننام اس کا ویشو پریش ستندتہ پروسکار کا ان نام ہے کولمبیا پترکار کے نام پر اس کا نام رکھا گیا ہے نام ہے گوئی لیرمو کینو اساجہ نام سے بھی پوچھا جا سکتا ہے اس میں راجی پچیس ارہ ڈالر کی دی جاتی ہے انگلی ڈیٹیلر کی یونیسکو کے دوارہ بیسے شروع سے خطرے کی اس تھیتی میں پریش ستندتہ کی رچھا یا سموردھن میں اتکرشت یوگدان کو مانتہ دینے کے لیے ایوارڈ دیا جاتا ہے نیسٹ کوششن ہے اور کافی آئی ایم پی ہے بھارتی شینہ نے کس راج میں پہلا سولر پلانٹ لانچ کیا ہے پہلا سولر پلانٹ بھارتی شینہ نے تو کونسا راج جائے ہوئے ہے سککم ایسے کوششن ڈائریکٹ ہی آپ کے ایک جام سمیتے ہیں آپ اس سے کوششن کو بار بار ریپیٹ کرتے رہے ہیں اور ویڈیو کو بار بار دیکھیں گے تو یہ ہے جو ہے آپ کو ریوائز ہوتے رہیں گے ڈیٹیل ہے کہ بھارتی شینہ نے حال ہی سککم میں پہلا گرین سولر انرچی ہرسیننگ پلانٹ شروع کیا ہے پلانٹ کیا ہے وینیڈیم آدھاریت بیٹری تقنیقی کا اپیوگ کرتا ہے کس کا وینیڈیم آدھاریتی کا اس میں سولہ حجر فٹ کی اونچائی پر بنایا گیا اور اس سیانتر کی چھمتہ چھپن کے بھی اے یہ ہے آئی آئی ٹی مومبائی کے سہیوگ سے پورا ہوا ہے آئی ٹی مومبائی کے سہیوگ سے اس کو پورا کیا گیا ہے نیچٹ کوششن ہے کہ آئی سی سی کافی آئی ایم پی کوششن ہے کھیلوں سے ٹھیک ہے تو آئی سی سی نے بھہشتہ چار روڈی کورڈ کے اون لنگھن کے لیے کس کھلاڑی کو چھے ورز کس کھلاڑی کے اوپر چھے سال کا پرتیبند لگا دیا کس میں بھہشتہ چار روڈی کورڈ کے اون لنگھن پر چھے ورز کا تو وہ کون ہے نوان جو ایسا کون ہے نوان جو ایسا پر چھے ورز کا پرتیبند لگا دیا ڈیٹیل دیکھ لیتے ہیں کہ سری لنکا کے پورو کھلاڑی اور کونچ نوان جو ایسا کو آئی سی سی نے بھہشتہ چار نیروڈہ کو انیادی کرن نے آئی سی سی بھہشتہ چار ویروڈی سہیتا کو بھنگ کرنے کے لیے دوسری پائے جانے کے بعد سبھی کرکٹوں پر چھے سال کے لیے پرتیبند لگا دیا ہے جو ایسا آئی سی سی کے بارے میں دیکھ لیتے ہیں ان کے ادھے چھے جو ہیں ورطمان میں گریگ برکلے ہیں اور ان کے سی ای او یہ ہے منو شاہنی ہیں اور آئی سی سی کا مکھیل ہے دوبائی سنیوکتر آج امیرات میں ہے ٹھیک ہے سنیوکتر آب امیرات میں ہے نیشٹ کوسچن ہے کہ لگا تار کیا ابھی چھناوں پر نام آئے ہیں پانچ راجیوں کے تو اسی سے ریلیٹڈ کوسچن ہے کہ لگا تار تیسری بار کتنی بار تیسری بار پسچی منگال میں مکھ منتری پت کی سفت کسنے لی ہے تو کون بنی ہے ممتہ بینر جی فرنس ان کی پارٹی جیتی ضرور ہے لیکن یہ اپنی سیٹ سے ہار چکی ہیں ٹھیک ہے ابھی دیکھتے ہیں دو سیٹیں ہیں وہاں پر اپ چناؤں ہونے ہیں وہاں سے سائد یہ چناؤں لڑیں گی تو ڈیٹیل دیکھ لیتے ہیں تیسری بار پسچی منگال کی مکھ منتری کے روپ میں سفت لی ہے ممتہ بینر جی کی پارٹی نے بنگال چناؤں میں شاندار جیت حاصل کی ہے چوین کی پارٹی ہے 292 سیٹوں ٹوٹل کتنی ہے 294 سیٹیں ہیں لیکن دو سیٹوں پر ابھی چناؤں نہیں ہوئے کسی کارن کے کارنے 292 سیٹوں میں سے 213 سیٹیں جیتی ہیں جب کی سب سے مجبود بھی پچھی ویجی پی 77 سیٹوں سیٹوں کے ساتھ دوسرے استان پر رہی ہے ٹھیک ہے نیسٹ کوسٹن پر چلتے ہیں اور فرنڈز آپ ہمارے آپ جو ہے کمنٹ باکس میں بتائیں کہ ورطمان میں ممتہ بینر جی نے سفت لی ہے تو وہاں کے راجپال کون ہے جنہوں نے ان کو سفت دلائے وہاں کے راجپال کا نام جرور آپ کمنٹ باکس میں چھپ دیں ٹھیک ہے نیسٹ کوسٹن ہے کہ ورلڈ سنوکر چیمپینسپ 2021 2021 کی جو سنوکر چیمپینسپ ہوئے اس کو کس نے جیت لیا ہے وہ ہے مارک سیلوی نے جیتا ہے کس نے مارک سیلوی نے جیت لیا ہے ڈیٹیل دیکھ لیتے ہیں کہ مارک سیلوی چوتھی بار کتنے بار چوتھی بار ویشو سنوکر چیمپینسپ بنے ہیں انہوں نے ایک سنوکر پیشے بار سون مارفی کو ہرایا ہے کس کو سون مارفی کو ہرا دیا ہے انہوں نے اور اس سے پہلے مطلب جو سیلوی ہے اس سے پہلے 2014 میں 16, 17 اور 21 میں چیمپینس کا کتاب یہ جیت چکے ہیں نیسٹ کوسٹن پر چلتے ہیں اور کوشن ہے کہ کس راج سرکار نے حالی میں گوپ بندھو سمبیدکہ سواست بیمہ یوجنل لانچ کی ہے تو وہ کون ہے اوڈیسا نے ایسی یوجنل لانچ کی ہے ڈیٹیل دیکھ لیتے ہیں کہ اوڈیسا کے مقمدری نبیر پٹنایک نے حالی میں اوڈیسا راج میں اوڈیسا راج کے کاریت پترکاروں کن کے لیے ہیں پترکاروں کو اگریم پنگتی میں کوویڈ نائنٹی یودھا گوشت کیا ہے اور یہ ہے گوپ بندھو سمبیدکہ سواست بیمہ یوجنل کی تحت کی گئی ہے اور اس کے ساتھ ہی راج میں پینسٹ سو سے ادھک پترکاروں کو لاو ملے گا اور یہ ہے سواست بیمہ یوجنل جو اوڈیسا سرکار دورہ پترکاروں کے لیے شروع کی گئی ہے کس کے دورہ اوڈیسا سرکار کے دورہ نیسٹ کوسچن ہے کہ حالی میں کس راج سرکار نے کورونا سنکٹ کو دیکھتے ہوئے انگلے دو مہینے دو مہینے کے لیے راسنکار دھارکوں کو مفت راسن ایم آٹو چالا ٹیکسی چالکوں کو پانچ ہزار روپے کی سہایتہ دینے کی گھوپنا کی ہے تو وہ کون ہے وہ دلی سرکار نہیں ہے گھوپنا کی ہے ڈیٹیل دیکھ لیتے کہ ڈلی میں بڑھتے کورونا سنکرمان کے بیچ میں مکمتری اربیند کیجریوال نے دلی کے لوگوں کے لیے مفت راسن کے ساتھ ستارتھک مدد دینے کی بھی گھوپنا کی ہے اور کیجریوال سرکار نے چار مائی دو ہزار اکیس میں کہا تھا کہ دلی سرکار بہتر لاکھ راسنکارڈ دھاریوں کو دو مہینے کا فری راسن دے گی مکمتری اربیند کیجریوال نے گھوپنا کی ہے کہ وہ ہے دلی میں جتنے بھی آٹو چالک ٹیکسی چالک ہیں انہیں پانچ ہزار روپے کی مدد دیں گے تتہ انہوں نے یہ کہا کہ بہت کٹھن دور ہے دوسری لہر بہت ہی زیادہ خطرناک چل رہی ہے ٹھیک ہے نیشٹ کوسچن ہے کنیم میں سے کس دیش نے حال ہی میں ایبولا کے باروے پرکوب کا انت کرنے کی گھوپنا کر دی ہے تو وہ ہے کون سا دیش ہے وہ ہے کانگو کانگو نے ایسی گھوپنا کر دی ہے اس کی ڈیٹیل دیکھ لیتے ہیں کہ کانگو لوکتانتری گڑ راج نے حال ہی میں ایبولا کے باروے سنسکرن کا انت کرنے گھوپنا کی ہے ایبولا کے قارن اتری درو کی وہ اور پوری پرانت میں چھے لوگوں کی موت ہو گئی ہے اور ورطمان ایبولا پرکوب انوانسک روپ سے اس پرکوب سے جڑا ہے جو دوہزار اٹھرہ سے بیس میں ہوا تھا ورطمان میں گنی بھی ایبولا مہاماری کے کلاف بھی لڑ رہا ہے اور ایبولا وائرس کی خوج انیس سو چھہتر میں ہوئی تھی اور پس چیم افریقہ میں ایبولا کا دوہزار چودہ سے سولہ کا پرکوب سب سے بڑا ایبولا پرکوب مانا جاتا ہے ٹھیک ہے دوہزار چودہ سے دوہزار سولہ تک کا نیسٹ کوسچن ہے کہ سپریم کورٹ نے دوہزار اٹھرہ میں مہاراست سرکار دوارہ دیئے گینی میں سے کس آرچھن کو خارج کر دیا ہے تو وہ ہے نوکری نوکری ایوام سچھن سنسطھوں میں پچاس پتیسس سے زیادہ مراتھا آرچھن جو پچاس پرسنٹ کا فرنٹ جو کیس ہے تھا ہوا ہے اندرہ ساہنی بنام بھارسک انیس سو بان نوے کا جو کیس تھا اس میں جو پچاس پرسنٹ کی سیما کو فکس کر دیا گئے تھا ڈیٹیل دیکھ لیتے کہ سپریم کورٹ نے اسپسٹ کر دیا ہے کہ مراتھا سمودائے کو سچھا اور نوکریوں میں پچاس پرسیس سے تک کی سیما پار کر کے ارچھن نہیں دیا جا سکتا اور سپریم کورٹ نے اپنے پہلے اپنے فیصلے میں یہ بھی ساف کر دیا کہ مراتھا سمودائے کے لوگ سیچھک اور ساماجک طور پر اتنے پچھڑے نہیں ہیں کہ انہیں ارچھن کے دائرے میں لائے جائے کوٹ نے مراتھا ارچھن ارچھن کو اشم ویدانک بتایا ہے ٹھیک ہے فرنٹس تو آج کا سیچن کافی ایمپورٹنٹ کوششن میرے دورہ لائے گئے ہیں فرنٹس آپ جو ہے انہیں بار بار اپنے نیشٹ سیسن میں جب تک کے لئے تھینک یو دھنوات